بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تمام اہل اسلام کو ماہ مقدس، ماہ رحمت، ماہ مغفرت رمضان المبارک کی آمد کی بے حد مبارک بواد ہو اس ماہ مقدس میں ہم تیس دنوں کے لیے آپ کے پاس تیس دن کے ایسے وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے رزق میں وسط حاصل کر سکتے ہیں آنے والی یا موجود پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی روحانی جو بالیدگی کو حاصل کر سکتے ہیں گویا یہ ماہ مقدس جو ہماری روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہے ہم ایسے آمال آپ کے سامنے پیش کریں گے اس ماہ مقدس میں جن کے ذریعے پروردگار عالم اس مقدس مہینے کو ہماری بخشش ہماری مغفرت جہنم سے چھٹکارے کے ساتھ ساتھ ہماری ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنائیں گے آج آپ کو چاند یقیناً دکھائی دے دیا گیا چاند دیکھنے کے بعد جو ایک دعا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر اٹھائی سے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ستر مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چیرے پر پھیر لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پہلی شب کی عبادات میں سے یہ عبادت بڑی عام ہے پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے پورا مہینہ انشاءاللہ آپ کو خیر و آفیت اتا فرمائیں گے رمضان المبارک کی پہلی شب میں نماز تحجد آسمان کی طرف مو کر کے یعنی نماز تحجد کی نماز آدائیگی کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنا لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم على كل نفس بما کا ثابت اس دعا کے پڑھنے سے بے شمار نعمتیں پروردگار عرض و سما اتا فرماتے ہیں رمضان المبارک میں روزانہ نماز عشاء کے بعد تین مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا بہت افضل ہے پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں سے مغفرت نصیب ہوتی ہے دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزک سے آزادی نصیب ہوتی ہے تیسری مرتبہ پڑھنے سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت کو تین مرتبہ پڑھنا انتہائی افضل عمل ہے اور دعائے مغفرت یہ ہے ماہ مقدس رمضان المبارک کا جو پہلا اشرہ ہے اسے رحمت کہا گیا ہے یقیناً یکم رمضان المبارک سے دس رمضان المبارک تک صبح و شام سو مرتبہ یا حیو یا قیون برحمت کا استغیسو اس کو پڑھنا یہ صوفیاء کرام نے اس کی تعلیم فرمائی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے دس اشر جو دن ہیں پہلے اشرے کی یہ بڑی عظیم دعا ہے پہلے روزے میں بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا اسم آزم ہے یا رحیم اسے 133 مرتبہ پڑھا جائے بعد نماز زہر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا قریم 133 مرتبہ اسے پڑھیں بعد نماز اثر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رزا کو اسے 200 مرتبہ پڑھیں اسی طرح بعد نماز فجر بعد نماز مغرب سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے پہلے جو رمضان المبارک کا روزہ ہے اس کی آپ کو ساری برکات پر بردگار ارض و سما نصیب فرمائیں گے ان معمولات کو اختیار کیجئے اور اپنے اس ماہ مقدس کی وہ برکات حاصل کیجئے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہیں مزید رانو مائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ موسیقی